انڈیا اللہ جرن کے خلاف آباز موسیقی 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 یہاں گاڑی کیوں کھڑی کی؟ اپنے ویلڈنگ میں جا کیوں؟ دے گا ترے باپ کی یہ گیا باپ پہ جائے گا باپ پہ جائے گا؟ باپ پہ جائے گا؟ دے گا تو مجھے دھکتا دے گا؟ بہت گرمی تیرے گا؟ اے؟ اے آجان، پیلال، جمین، جدیو اے دیکھو کیا ہو رہے؟ اے پچھا ہو اسے موسیقی اے بھائی لوگ دیسان کی فیملی آرچہ کو پیٹ رہے کل دی چلو شا بات کر رہے شاہ موسیقی 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 boyfriend بھی جان ہی وہ آگے بی Night بیٹے کیا ایسا بھی وقت ب ہے disintegr بی جان اللہ بیٹے کو پاتل بیٹے کو پاتل بیٹے بھائی جان آگے کولی آگے کولی بھائی جان آگے کولی بھائی جان آگے کولی بھائی جان میرے بیٹے کو بچھالا موسیقی 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 یا اللہ یہ کونسی کونہ کے ساجہ دے رہے ہو مجھے ان کا مینہ نے میرے آشرت کا مجھ سے چھین لیا موسیقی 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 جیسان ہلی کو ڈھونڈ رہے ہیں کیا مطلب ڈھونڈ رہے ہیں ابھی تک آپ اسے پکڑ نہیں پائے وارداز کے بعد میں جیسان اپنے گھر نہیں گیا ہے اس کا فون بھی بند آ رہا ہے لگتا ہے وہ گریب تاری کے در سے بھاگ دے آئے لیکن میں آپ سب سے وعدہ کرتی ہوں کہ وہ جلدی ہماری گریب میں ہوگا امی میں پھولت سے آگئی بھوک لگی اب کھانا لگا دو امی بازار گئی ہے اور کھانا بھی نہیں بنا ہے یہ کیا بات ہوئی مطلب میں بھوکے رہا ہوں امی بول کے گئی ہے کہ تُو کالیج سے آئے گی تو تُو کھانا بنائے گی آہ حد ہے بل اب کالیج بھی میں جاؤ کھانا بھی میں بناو یہ کیا طریقہ ہے یہی طریقہ ہے چپ چپ رسوئی میں جاؤ کھانا بنا بھائی جان کوئی بھائی جان نہیں رسوئی ادھر ہے جا یہاں کسی کو میری بڑے آدمی اوپر سے چارا کام بھی مجھ سے کروار ہے اس کامیلوں کو مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا ہے ہی بھائی جان 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 امی 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 سورج کل مجھے تم سے ملنا ہے امی 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 ارشت کے جانے کے باعت کائیسا چاہ رہے ہیں میں نے سنا یہ تم سب واپس اپنے کام دھندی پر لگ گئے ہوں ارشت کی موت نے ہمیں بھی توڑ کے رکھ دیا یا لیا لیکن ہم کربی کیا سکتے یہ بولتے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ارے ارشت تم سب کو بھائی مانتا تھا تم لوگوں کے لیے ایک سیکنڈ گبھائی بھی نہ اپنی جان دے سکتا تھا اور ایک طرف تم لوگوں جو اس نے دوستی کو اتنی آسانی سے بھول کہیں لیکن آلیا ہم کربی کیا سکتے ہیں بدلہ تشان سے ارشت کی موت کا بدلہ لینا چاہیے ملیس پہ زیشان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں زیشان تک پہنچنے کا ایک طریقہ ہے میں نے زیشان کے بار میں پرتال کی جب سے وہ گایا بھوا ہے اس کا فون تو بند آ رہا ہے لیکن وہ سوشل میڈیا پہ آتا رہتا ہے اور یہاں ہی نہیں تین دن پہلے اس نے کچھ پوست بھی لائک کیے تھے لیکن سوشل میڈیا کے ذریعہ ہم اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ صرف لڑکیوں کو ہی لائک اور فالو کرتا انہیں میسیج کرتا ہے میں بھی اپنی ایک نکلی آئی ڈی بناوں گی اور اس سے بھروسہ دلاؤں گی کہ مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے اور اسے واپس مومبائی بھلاؤں گی ایک بار اس نے مومبائی میں قدم رکھا نا سب ایسی دردناک موت ملے گی جیسی اس نے میرے بھائی کو دے گی بولو تم لوگ میرا ساتھ دوگے ہاں ہم تمہارا ساتھ دیں گے ہاں ہم تمہارے ساتھ ہوں گے میں وہ تمہارے ساتھ ہوں آ لیا میں وہ تمہارے ساتھ ہوں آ لیا میرا ساتھ کنین موسیقی 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 ہمیں ماف کر دیں نامنی پر ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے موسیقی 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 بھائی جان بھائی جان موسیقی 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 آج کے ایک سامنے کا میں لوڑک گئی رہا بھڑکے گی میرے پر بہت صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا ناشتے سے کسی دشمنی نہیں نہیں ٹینچن کے مارے نا میری بھوکی مار گئی بھائی جان آپ کھا لے آپ جا مجھے پڑھنے دوں آرے میں تجھے پڑھائی روکنے کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں مطلب مطلب تُو پڑھائی کر اور تیرا بھائی تجھے ناشتہ کرائے گا امی نے آج صبح ہی بنائی ہے کیسے لگا ہم ٹیک ہو ہم کیا پڑھائی کر بھائی جان چا بھائی جان کھا دیں بھی دھیان ہے پڑھائی پر بلکل نہیں ہے تڑپا تڑپا کے باروں گے میں اس کو نہیں چھوڑ رہتی میں اس کو ٹیک اور ٹیک ہاتھ ڈھو رہا ڈھو رہا ڈھو رہا ڈھو رہا ڈھ子 ہمیں اپنی نئی پروفائل بنانے جا رہے ہیں اور اس کا نام دوں گی آئیشہ بن گیا کام زیشان کو فرینڈری قویسٹ پہ ہوچ رہے ہیں پھیج دیا اور اب جال ڈال دیا ہے اب بس ہمیں شکار کا انتظار کرنا ہوگا بس ہمیں شکار کا نام دیا ابتنگ بس ہمیں شکار کا مجھے علیہ کیا ہو گیا ہے تجھے تو بس سے دیکھ رہے ہو بس پون پہ لگی ہے نہ کولے جا رہی ہے نہ کسی سے بات کر لی ہے کیا ہوا کیا سشان کا میسیج تھس گیا بکرا میرے بہکاوے میں ہلو ہلو تمہاری آواز تو بہت خوبصورت ہے مجھے تمہاری آواز سے بھی پیار ہو گیا ہے سچ پھر تو میرا کام اور بھی آسان ہو گیا مطلب مطلب کی مجھے بھی تم اچھے لگتے ہو بیسے میں نے تمہاری پروفائل میں دیکھا کہ تم ممبئی سے ہی ہو ہاں اب میں تم سے ملا چاہتے ہوں لیکن میں ممبئی میں نہیں ہوں تو کہاں ہو وہ سب چھوڑو چاہیک بات سو ہاں بوڑو نا کیا میں تمہیں ویڈیو کول کر سکتا کیوں نہیں مجھے بس پانچ مرٹ دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ما رائعہ موسیقی 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 ہائی میں نے جیتنا سوچا تھا اس سے بھی آتھوک شراتا تھا شکریہ شکریہ آلیا آم آتے ہوں بھائی یہ کون ہے وہ میرے بھائی جان ہے تمہیں آلیا کیوں بولتے تھے تمہارا نام تو آئیشہ ہے نا اے دراصل کیا ہے نا کہ مجھے آلیا بھٹ بہت پسند ہے اور ہر کوئی بولتا ہے کہ میں آلیا بھٹ جیسے دیکھتے ہوں تو میرے بھائی جوان بینہ ملک مجھے چڑھانے کے لیے آلیا بولتے رہتے ہیں اے چھوڑو تم آلیا سے کوئی کم تھوڑی ہاں اس بھی گھرو اچھا چھلو میں بات میں بات کرتا ہوں ٹھیک ہے بائی آلیا یہ کیا نہ ٹک چل رہا ہے تیرا شرم نہیں آتی تجھے بھائی کی مہیاں تُڑھائے مہینہ بھر بھی نہیں ہوا اور ٹو یہ سب کر رہی ہے امی آپ دا اپنی لائف جیو اور مجھ اپنی جینے دو امی اسے جمل نگاتی ہے بات کمیز دشان سے تمہاری پرنشپت ہو گئی ہے اب آئیے کرنا ہے ابھی تو صرف دوستی ہوئی ہے اب مجھے اس سے اپنے پیار کے جال میں خسانہ ہوگا تاکہ وہ منبی آنے پر مجبور ہو جائے سیسا 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 موسیقی 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 کیا سوچ رہی تھی وہ مجھے شرم آتی ہے اپنوں سے کیا شرم آنا دوستوں سے کوئی بات نہیں چھپا جاتی اچھا وہ کیا ہے نا کی پتہ نہیں ہر وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں ہی سوچنے رہتی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے کی ایسے کی میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں اگر تم مجھے پسند کرتی ہے تو میرے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو نا تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں تو تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں ہاں دیکھ ہی تو رہے ہو ایسے نہیں تو تمہارے خوبصورتی دیکھنا چاہتا ہوں ہی کھنے 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 موسیقی 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 میں تم سے ممبئی نہیں مل سکتا کچھ مجبوری ہے میری ٹھیک ہے سارتے ہو بائی کیا بات ہوئی دشان ممبئی آنے کو راج ہی ہوا بائی آج بھلی اس نے بنا کر دیا لیکن بہت جلد میں اسے ممبئی آنے پہ مجبور کر ہی دوں گی ایشہ کی اتصار ہے مسیس سیشان جب سے میں نے تمہیں دکھا ہے تمہارا پیار پانے کے لئے تڑپ رہی ہوں پلیس ایک بار ممبئی آ کے مجھ سے ملوں میرے ایک رشتے دار بہار کا ہے اور ان کے گھر کی جابی میرے پاس ہے کچھ دن ان کے گھر پہ رہ سکتے ہیں کیا تم میرے لئے دو دن نہیں نکال سکتے میں تمہیں پیار کرنا چاہتی ہوں ہلو ایشہ ایشہ تم سمجھ دیں کی پوشش کرو ممبئی نہیں ہی سکتا میری کوئی مجبوری ہے پلیس سیشان سمجھو نا میں اور نہیں رہ سکتے ہوں تمہارے بینا بس بس ایک بار پچھ ساکے مل لو پلیس سیشان پلیس ٹھیک ہے میں دو دن بڑھا تھا ہوں مل لے اوکے انسان ہارڈ ماس کے علاوہ ایک اور چیز سے بنا ہوتا ہے اور وہ ہوتے ہیں جذبات جذباتی ہیں جو انسان کے جیون کی دشا اور دشا نردارت کرتے ہیں نمشکار میں ہوں عمیت پچوری اور آپ دیکھ رہے ہیں Crime Alert آج کی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے جذباتوں کے کارن انسان صحیح غلط کا فرق بھول کر جرم کے راستے پر چل نکلتا ہے اور اس طرح کے اپرات کو Crime of Passion کہا جاتا ہے اکثر لوگ چھوٹی سی بات کو عزت کا سوال بنا لیتے ہیں ایک معمولی پارکنگ کو لے کر ہوا بیواد ایک خونی سنگرش میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس گھٹنا کا انجام بہت ہی دردناک ثابت گیا اس گھٹنا کی سب سے بڑی ویڈمبنا یہ ہے کہ بدلے کے جنون میں آلیا نے اپنی امی روبینہ کے بارے میں ایک بار بھی نہیں سوچا جو اپنے بیٹے کی موت کے دنش کو جھیل رہی آلیا ایک ہونہار چھاترہ ہونے کے ساتھی ساتھ ایک اچھی بیٹی بھی تھی لیکن اس کے بھائی کی موت نے اسے جھگجور کر رکھ دیا جس کے چلتے وہ بیٹی کا فرض نبھانا بھول گئے اس کے ذہن میں کیول زیشان سے بدلہ لینے کا جنون پن اپ رہا تھا اسے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اس کے دل میں جو بدلے کی آگ جل رہی ہے وہی آگ ایک دن اس کو جلا کر راکھ کر دے گی آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوا ہاں آلیا ہاں بولو کھالید زیشان ممبئی آگیا ہے ہاں تو اس پر ہر پل نظر رکھو ہاری نظروں سے گاید نہیں ہونا چاہیے ہاں موسیقی موسیقی کل نا ہم صبح دس بجے چھوٹا تالاب کے پاس میں چھوٹے تالاب کے پاس میں لیکن وہ تو شایر کے دوسرے کونے میں وہاں کیوں ملنا چاہتے کیونکہ وہ جوانا بہت رومانٹک ہے اور ہم جسے بہت سارے کپل سمہا پہ آتے ہیں تو میں جہاتے ہوں کہ کل کا ہم پورا دن نا وہاں پہ بتائیں اور پر شام کو میرے رشتے دار کے گھر پہ ٹھیک ہے چھڑو پر کل ملتے ہیں آہ اوکے بائی تو کل کا کیا پلان ہے تمہارا کوئی دوست اب ایمبولنس سالاتا ہے نا ہاں تو بس کل کے لیے اس کی ایمبولنس لے لو سنو کل تمہیں زیشان کو اس ایمبولنس میں چھوٹا تالاپ سے اٹھانا ہوگا اور وہ ہماری پورانی والی جگہ کہاں پہ لانا ہوگا وہیں ہم اس کا کام تمام کریں لیکن ہاں یاد رکھنا میرے پہنچنے تک وہ زندہ رہنا چاہیے اس کمیلے کو میں بیچ سے ہی ماروں گی چاہیے اس نے میرے بھائی کو مارا تھا ہلو اچھے سنو چھوٹے تالاپ پر جلدی پہنچ جانا میں تمہارا انتظار کروں اور پلیز لیڈ مت کرو سچ کہوں تو جتنا تم مجھ سے ملنا چاہتے ہونا اس سے کئی زیادہ میں تم سے ملنا چاہتے ہیں چلو پھر جلدی ملتے چھوٹے تالاپ پر اوکے بائی ہاں لیا امبولنس مل گئی ہاں بس پانچنے میں دو اچھے ہر پہ کونچ رہے ہیں ہاں پہ امبولنس آمان انتظار کریں ٹھیک ہے میں اس جگہ کے لئے نکل رہی ہوں جہاں میں نے تمہیں بتایا تھا جانے کے لئے ہاں چلو ٹھیک ہے اوکے ہاں پہ چلو ٹھیک ہے ہاں پہ راستے پہ چھوٹا سے ایک چھوٹا سے ایک چھوٹا سے ایک چھوٹا ہو گیا ہے اس چکر پہ بہت لمبا ٹریفک جاہاں ہے کیا تم لوگوں کو چھوٹا دالا پانچنے میں کتنا ٹائم لگے گا یار کچھ کہہ نہیں سکتے پچھلے آدھے گھنٹے سے ٹریفک ایک انچ بھی نہیں جلا ہے بیر کیسے بھی کر کے اس کو نکالو وہاں سے سیشان آج بچنا نہیں چاہیے اچھا بھی کہ مجھے ہاں پہ لٹھیک راستہ دکھائی دیا رہا ہے وہ وہاں سے نکال لے کوشش کرتا ہوں ہلو میں تو سمجھ سے پہلے پوج گیا ہوں آئیشا تم کھا ہوں ابھی تک وہ بات ایسی ہے کہ میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاؤں گی یہ غلط بات ہے آئیشا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں صبح سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور کل بھی پورا دن تک تمہارا انتظار کیا تمہیں آنا جانوں میرا یقین کرو جب ہم ملیں گے نا تو میں تمہارے سارے کلی سے پہ مٹا دوں گی چھیک ہے میں نے اتنے انتظار کیا تو تھوڑا اور سای ہاں اور ویسے بھی جب تک میں لہا پہنچ نہیں جا دی نا میں تمہارے ساتھ فون پہ بات کرتی رہوں گی ٹھیک ہے تاکہ تم گھوڑنا ہو چھیک ہے چھیک ہے ایشہ بیس منٹ ہو چکے اور میں نے کافی انتظار کیا ہم میں نکل رہا ہوں جانوں رکھو رہا میں پہنچ گئی ہوں وہاں پہ پہنچی توں تو میں آگے ٹن دکھائی دے رہا ہے بس پہنچ پہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہاں دکھنے ہی رہیوں مجھے تو پہ ل Bü fulfil ена trace üzerine l ali ya zishaan zishan pk principle zishan پکر پہ ڈانس سشان علی میں کوئی آئیشہ نہیں آلیا شیخ ہوں اسی ارشد شیخ کی بہن جسے تم نے اسی بے رحمی سے مار دیا تھا میں نے اپنے بھائی کی قسم کھائی کہ میں تمہیں بیسی دردناک موت ہوگی جیسے تم نے میرے بھائی کو دی تھی جلدی سوزிலைக்கு வாப்பாசம் மகடிகிறாகிறேன் தவா, தவா மாதிஷ்கிறேன் தொன்ன موسیقی ارے, وہاں پہ ہمیں ایک آدمی نے دیکھ لیا تھا اگر اس نے پولیس کو انفرم کر دیا تو جب تک پولیس ہم تک پہنچے گئے ہم شہر سے باہر جا چکے ہوں پرمیش، گاڑی تھوڑا تہی چلا موسیقی بدلے کے آویش میں آ کر آلیا اور عرشت کے دوستوں نے زیشان کو موت کے گھاٹ اتارنے کا ارادہ بنا لیا تھا افسوس اس بات کا تھا کہ انہیں انجام کی ذرا بھی پروا نہیں تھی جب انسان کسی پڑے صدمے سے گزرتا ہے تو دکھ، پیڑا اور نکارات مکتا کے کالے بادل اس کی بدھی کو ڈھک لیتے ہیں آلیا کے ساتھ بھی یہی ہوا جب اس نے اپنے بھائی کی لاش دیکھی تو اس کے دل میں بدلے کا جنون افان مارنے لگا یہاں تک کہ وہ اپنے خطرناک منصوبوں کو کامیاب کرنے کے لیے تافی نزدیک پہنچ گئی تھی اگر وہ کامیاب ہو گئی تو کئی پریواروں کی زندگیاں برباد ہونے والی تھی آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوا صاحب کچھ چھوٹا تعلق فاس سے کچھ لوگ ایک آدمی کو جبرجرسی کی ایمبولنس میں لے کر گئے بیٹ چوکی دو سو تیرہ بیٹ چوکی دو سو تیرہ چھوٹا تعلق کے پاس سے ایمبولنس میں کیڈنیپنگ ریپورٹ ہوئی ہے آئی ریپیٹ کیڈنیپر ایمبولنس سے بھاگے ہوئے ہے ہاں چھوٹے تعلق سے لگے سارے ایریا میں چیک پوائنٹ لگوا دو ابھی بند کرو بیریگیٹ بند کرو بیریگیٹ ارے کیا ہوا ہے استہار لگتا ہے پیٹرول ختم ہو گیا ابھی ایسے کیسے ختم ہو گیا nie tuk نے positioning کی کئی اس کا پیٹرول اندیکیٹر ہی خراب ہے ہے ارے ہم بھی شہر میںان ہیں اگر اس کو ہوش آگیا تو بہت ب برا فسینگ میرا ایک دوست ہے میں اسے کوال کرتا ہوں ہلو ارے بھائی آگے پولیس ہے ہے علیہ کولے آلیہ کہاں ہویا تم لوگ آلیہ ایک پروبلم ہو گئی ہے کیا چلی ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے چون تم لوگ اتنے محکوک کیسے ہو سکتے ہو تُم تینسل مطلو تم رج کچھ گاڑی کا انتظار کر رہا ہے سیشان اتنی مشکل سے ہاتھ لگائے پتہ ہے نا تمہیں چل سے چل اسی ہاں لانے کا انتظام کرو ٹھیک ہے ہاں چل چل جلدی چل 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 چ چھوٹا تال آپ میں جو جنگل ہے اس طرف گاڑی لے چلو کیا ہوا میڈم ہائیوے پہ خالی ایمبیولنس ملی ہے اور ایک ٹیکسی نے کانسٹیبل کو اڑانے کی کوشش بھی کی ہے ہو نہ ہو یہ وہی کڈناپر ہے جو پولیس سے بچنے کے لیے گاڑی بدل رہے ہیں اور جنگل کی طرف جا رہے ہوں گے تھوڑا تیز چلانا موسیقی 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 موسیقی